موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ مجلس میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں کئی اہم باتیں امت کی بھلائی کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شکیفات اللہ سنابلی صاحب تشریف فرما ہے یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے آئیے ہم شیخ سے کچھ استفادی کی کوشش کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کریں گے الحمدللہ اپنے وقت آج جو ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے وہ سوال یہ ہے کہ ایک تاجر تجارت کی گھر سے وہ سفر کرتا ہے اور وہ مسلسل سفر میں ہوتا ہے دو دن یہاں تو دو دن وہاں تو پھر ایسی صورت میں وہ نمازوں کو کیسے عدا کرے گا دیکھیں مسافر کے لیے نماز میں چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ قصر کرے گا اور اصل نماز جو ہے جو چار رکت والی ہے وہ دو ہی رکت تھی اور حضر میں جو ہے اس کو بڑھا کے چار کر دیا گیا ہے تو جب ہماری شریعت نے مسافر کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ قصر کرے گا تو جب تک وہ مسافر ہے وہ قصر ہی کرے گا گرچہ اس کا اکثر وقت سفر ہی میں گزر رہا ہے لیکن اگر دنیا اس کو مسافر کہتی ہے اور عرف عام میں اس کو سفر مانا جاتا ہے تو وہ قصر ہی کرے گا ہم یہ رخصت اس سے نہیں ہٹا سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی وضاعت نہیں کی گئی کہ سفر اگر لمبا ہو تو پھر اس کو چار پڑھنا ہے صرف سفر کہا گیا متلق ہے تو جب یہ متلق ہے تو جب تک وہ سفر میں رہے گا چاہے دو دن چاہے دو سال جب تر رہے گا اللہ نے اس کو یہ گنجائش دی ہے اللہ کے رسول نے گنجائش دی ہے ہم اور آپ یہ گنجائش ختم نہیں کر سکتے وہ دو رکت پڑھے گا اور ہم اس کو زبا جاتی چار نہیں کہیں گے کیونکہ سفر میں ہے تو حدیث اس پر صادق آتی ہے اس سے یہ گنجائش چھیننے کے لئے ہٹانے کے لئے ہمارے پر دلیل چھی اور دلیل موجود نہیں ہے اس لئے وہ اسی پر سفر کی حالت میں رہے گا تو دو ہی پڑے گا کسر پڑے گا جی جزاک اللہ خیرشہ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی یہ مسئلہ رکھا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ آدمی جب سفر میں ہوگا تو وہ کسر کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق یہ فرمان جاری کیا ہے کتنے دنوں کا ہو یا کتنا لمبا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آدمی جب تک سفر میں رہے گا سفر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کسر کرے گا انشاءاللہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہونا چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں